میں پہلے تو خاص کر کے اتیاس میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ریل کا بجٹ مکہ بجٹ میں سماوشت کیا گیا اور اس بجٹ میں بات کی گئی اب اس وقت مانا نہیں ہے ارطا منتری جی نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ ریل کے لیے اور آگے جا کر کنے کے لیے ایس کے آگے انہوں نے ایک اور بھی گوشنا کی جب بہتو پونٹی for passenger safety راشتیا ریل سورکشا کوش will be created with corpus of روپیس 1 لکھ روز over a period of 5 years besides seeds یہ سندر بڑا مہتو پونٹ ہے besides seeds capital from the government the railway will arrange the balance resources from their own revenues and other sources اب جب own revenues سی بات آتی ہے تو ریل کا revenue بہت گھاٹے میں جا رہا ہے کم ہوتے جا رہے ہیں ہم نے budget estimate دیکھا ہم نے actual expenditure دیکھا ہم نے revise budget بھی دیکھا مانے میں یہ پوروہ ریل بنتری جی نے ان کے اوپر ڈیٹیل بھاشت کیا ہے اس کے لئے میں زیادہ نہیں کوئی ڈیٹیل میں جاؤں گا لیکن میرا کہنہ اتنا ہے کہ اس کے اوپر زیادہ جیان دینے کے آوشتہ ہے جبکہ ہمارا ریوینیو کم کیوں ہو رہا ہے ہمیں competition آ رہی ہے اب ریل کے پاس اتنے سارے assets ہیں اس assets کا ہم کچھ result oriented اپیوک کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں ہو سکتا ہے کھولی جگہ ہے go downs ہے tracks ہے railway arts ہے railway workshops ہے land تو اتنی ہے کہ اس کی کوئی مریادہ نہیں ہے اس کا کوئی کبھی گمبیر روپ سے چرچہ ہوئی ہے کہ اس کو ہم کس طرح سے utilize کرے تاکہ ہم اپنا ریوینیو بڑھے ہم freight کی بات کرتے باقی ساری چیزوں کی بات کرتے کول بھی لے کے جا رہے لیکن کول جہاں چاہیے اگر وہ کول جسے چاہیے وہ کہتا ہے مجھے ہی station پہ جائیں گے تو ریل کے عدی کاری کہیں گے وہاں نہیں جا سکتا ہے یا کول اتاروں ابھی آپ نے ایک اچھا سجاؤ دیا ہے وہ میں اس کا سواگت کرتا ہوں کہ integrated کرو گیا آپ پورا مطلب یہا یہاں سے اگر کنٹینر میں جائے گا پھر ریل میں جائے گا پھر وہاں بھی کنٹینر ہوگا یہ اچھا پراؤدان آپ سوچ رہے ہیں میری آپ سے پراؤتن آئے کہ اس بارے میں آپ زیادہ دہن دینے کے آوشکتہ ہے سر ریپیرز اور مینٹیننس میں ہم نے جو کچھ پراؤدان کیا ہے پچھلے ایک ورش میں میں جس شیطر سے چن کر آتا ہوں اور پورے ممبئی شہر میں ہم بار بار میگا بلوک کر رہے ہیں ماننی یہ منتری میں ہوتا ہے آپ کو جان کر رہے نہیں ہوگی کہ پچھلے سال میں ممبئی شہر میں لوکل ٹرین پہ آپ نے کتنی بار میگا بلوک کیا اب میگا بلوک کس لیے کرتے ہیں مینٹیننس کیلئے کرتے ہیں جو بات انہوں نے کہی پچیس ہزار کروڑ روپے ہم پہلے ہیں مینٹیننس پہ رکھتے تھے لائن من ہمارے کانٹریکٹ پر ہے پہلے ہمارے ریل کا کرمچاری ہوتا تھا وہ اگر وہاں سے ہتھوڑ اگر مار لے تو آواز سے سمجھ سکتا تھا کہ ریل کی ٹریک کی آوستہ کیا ہے آج وہ نہیں ہے اور آج ہمارے پاس ریل کی ریپلیسمنٹ کی آوستہ گر رہی ہے ہم اس کے اوپر دھیان نہیں دے رہے ہیں اس میں میگا بلوک ہو رہے ہیں ایکشننٹس ہو رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں ریل سمجھ پہ نہیں جا رہی ہے اب جب ریل سمجھ پہ نہیں جائے گی تو ریوینیو کیسے بڑھے گا تو یہ ساری چیزوں کو آپ کو دھیان میں دینا ہوگا میں ایک آپ کو دھیان میں لاتا ہوں آپ نے سرکشہ کوش بنایا اب ہمارے پاس تو دونوں مکھیالے ہیں سینٹرن ریلوے کا مکھیالے بھی ممبئی میں ہے ویسٹرن ریلوے کا مکھیالے بھی ممبئی میں ہے میرے چناؤ شہطر میں ہے اب وہاں ایک چطرپتی شیواجی ٹرمینس سے لے کر آگے جا کر سینڈر سوٹ پہ ایک ایک گوٹ بریج کر کے تھا جس بریج پر سے گاڑیاں جاتی تھی پرانا ہوا پرانا ہونے کے بعد ریل نے سوچا کہ اس کا ایکسینڈ ہو سکتا ہے اس کو گرانے کیا ہو سکتا ہے ریل نے اپنے وہ پرانا بریج توڑ دیا ماننی یہ اپس اپس ہوتی مہتے ہیں آپ اچھرچ کرو گے وہ بریج توڑنے کے بعد پہلے سوچا ہی نہیں کہ پرانا بریج کون بنائے گا کب بنائے گا پرانا بریج توڑ دیا لوگ کوٹ بے گئے کوٹ نے ان کو ڈاٹا ریل کو کیس طرح سے آپ نے کام کیا ایتونا پرانا بریج انگریزو کے زمانے میں بنایا ہوا جہاں سے پریج جاتا ہے بہت ہیوی ویکل جاتی ہے بریج توڑ دیا بچوں کو سکول جانے کے لیے بسے جانے کے لیے سامنے جانا تھا اب پورا نہ گھوم کے جانا پڑ رہا ہے پورا وہ بریج توڑنے کے بعد نیا بریج کیا ہوشکتا وہ ہے آج بھی نے کیا ہے میں آپ کی بادیم سے آپ کے ماننی منتری مہودے جی کے پاس بانگ کرتا ہوں کہ پہلے وہ ممبئے میں شیندرس پروٹ پہ جو بنایا ہوا ہینکوک بریج جو توڑ آپ نے اس کو جلد سے جلد پنستر پر بستا پید کرے سر اب ہم آگے چل کر جب ریل کی بات کے دو میں بار بار کہہ رہا ہوں ماننے منتری مہودے شنہ صاحب میں آپ کے لئے خاص ایک بات کہہ رہا ہوں میری بین کی ہاتھ جوڑ کر اس سے بھی شے کو لے کر ممبئے میں لوکل ٹرین چلتی ہے آپ جانتے ہو تو لوکل ٹرینوں میں بارش کے سمعے میں کچھ نہ کچھ حد سے ہوتے رہتے ہیں کبھی کبھی اور بھی کوئی حد سے ہوتے رہتے ہیں ٹرین بیچ میں روک جاتی ہیں ہم ابھی میٹر ریل لارہے ہیں میٹر ریل بھی شروع بھی ہوئی ہے کچھ اب جب ٹرین رک جاتی ہے میٹر ریل بھی تو بہت یا پتی ہے کیونکہ وہ ایر کنڈیشن ہے سارے دروازے بند ہیں ہم نے کل پرسو میں مائلہوں کے بارے میں ایک بل پاس کیا تھا تو میں نے ان کو کہا کہ ریل کی خاص کر کے مائلہوں کے ٹبیوں کو آپ ٹوائلیٹ کی بہوستہ کیجئے لوکل ٹرین کی لمبے ٹرین کیلئے ہیں لمبے سپر والی لوکل ٹرین میں نہیں ہیں بیچ میں جب اٹک جاتی ہے آپ سوچ لو میٹر ریل بیچ میں اٹک گئی ہے نیچے کود بھی نہیں سکتے پریگنٹ لیڈی ہے گربینی مائلہ ہے کیا کرے گی کودے گی پرد مائلہ ہے کودے گی نیچے پانی بھرا ہوا ہے کودے گی تو ایسے سمجھ میں آپ کو اس کو موڈیفائی کرنا ہوگا اور ریل کے لیے خاص کر کے لوکل ٹرینوں میں مائلہوں کے ڈیبوں کے لیے ٹویلیٹ کی ویوستہ کی جائے یہ میری بہتو پڑا مانگ آپ کی پاس ہے سر اور ایک بات ہے جیسے میں نے کہا تھا آپ کے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریل آج جو کچھ ریل کا اتنا بڑا کاروبار چل رہے ہیں ہمارے سٹاپ کی وجہ چلتا ہے ہم نے دیکھا کہ ریل کے سٹاپ چھے کوارٹر سر بہت بیکار حالت میں ہم ان کے لیے پرافتہ نہیں جس کا گھر کبھی گرے گا چھت میں سے کبھی پانی ہے گا کبھی چھت گرے گا وہ ٹینشن لے کے وہ آفیس بھی جا رہا ہے وہ کیا کام کرے گا ایک زمانے میں ریل کے کارٹرز دیکھنے لگتے ہیں بہت اچھے کارٹرز ہیں بڑے کارٹرز ہیں لیکن اس کی مرمت نہیں کی جاتی ہے ہو سکے تو پرانی ہمارتوں کو توڑ دو نئے ہمارت مدنے کے عوض شکتا ہے یہ میرے آپ سے پراتا نہیں آپ نے ابھی انویسٹمنٹ آپ جوئیڈ وینچرز بھی کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کے پیسز کے ساتھ بھی کر رہے ہیں لیکن آپ کی پراوضان دیکھو تو گورنمنٹ کے پیسز کے ساتھ میں بہت کم ہے پرائیوٹ آلوں کے ساتھ زیادہ ہے مجھے نہیں پتا کہ گورنمنٹ کے پیسز بھی اچھے لوگ کنڈیشنز میں ہیں جو اچھا پیسہ دے سکتے ہیں ایک دوسرے کو ہم سنبھال سکتے ہیں ہم ایر انڈیا پہ کیوں ٹرائیوٹ کرتے ہیں کیونکہ ہماری ایک زمیں واری برتی ہے نیشنل کیریئر ہے اس کو ہم ٹرائیوٹ کریں گے تو اس کا دندہ ہو جائے گا چار رہ پیسے اس کو بھی ملنے دو that attitude has to be maintained among public sectors ہم ایک دوسرے کو مدد کریں جوائنٹ ویچرز آنے تو میری کوئی مطلب یہ نہیں کی پرائیوٹ آلا آنا ہی نہیں چاہیے لیکن پرائیوٹ آلے سے پہلے اس کو تو بچاؤ تو ایک دوسرے کو مدد کریں کہ جو بات ہے وہ بھی اس میں ہونی اوشکتا ہے سر leap tend escalators آپ نے اچھی بات کی ہے لیکن آپ اگر جانکاری لوگیں تو میں آپ کو دیتا ہوں کنکولی ان کا ہی ہے سورج پبو صاحب کا کنکولی station پہ escalator ہیں اب وہاں بہت گڑ رہتی ہیں لوگوں کے ہاتھ میں سامان ہیں اور escalator بند ہیں اے اتنی بڑی شڑیا چڑھ کے جاؤں کھانا station پہ میں ہر دم باہر گا جاتا ہوں اتھانے پہ اتر جاتا ہوں escalator بند ہے ہم نے کاغ جو پہ لکھا ہم نے اتنے escalator بنایا چلتے کتنے وائ فائی بنایا کتنے سٹیشنوں پہ وائ فائی چلتا ہے آپ بیک لیجے گے پھر پتا چلے گا کہ یہ ساری چیزوں پہ آج بھی ہمیں دھیان دینے کی آوشکتہ ہے آپریٹنگ ریشو کی جو بات آئی ہے وہ بہت تپورن ہے کائیسے کرایا بڑھ کیسے ہمارا ریوینیو بڑھے گا اگر آپریٹنگ ریشو بڑھتا ہے تو اپنا ریوینیو بڑھے گا اس میں دو چیزوں پہ دھیان دینے کی آوشکتہ ہے کرایا تیاریف انہوں نے ایک مددہ لائے تھا ریل کا فرس کلاس کا کرایا اور ریل ہوای جات کا کرایا آج کل ایکوال ہونے لگا ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ لوگوں کو ہماری طرف اکرشت کریں چارانہ کم دیں سستہ دے لیکن پوری راڈی بھر کے جائے گی تو ریوینیو ایٹومیٹکلی بڑھنے والا ہے ہم اس پر پر دیان نہیں دے رہے ہیں ہم ملٹا بڑھا رہے ہیں اور سفائی کے بارے میں تو اور بھی گندہ یہ ہے سوچتہ کے بارے میں ریل کے کسی بھی ڈبے میں ٹائلیٹ کی تھی حالت اتنی بری رہتی کی پوچھو احمد میں نے حالی میں بھی کھا تھا لیکن ابھی دیٹل میں نہیں جاؤں گا لیکن یہ کہنا ہے کہ پرس کلاس اور ایسی پرس کلاس کے ڈبے میں بھی وہی حالت ہے سر اور اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اکرشت کریں لوگوں کو وہ اکرشت کرنے کے آوشرت آئے ہیں اس میں ہمیں جیادہ دیان دیں گے تو ہمارا ریوینیو بڑھے گا سالیڈ ویس کے بارے میں آپ نے جو قدم اٹھایا اس کی میں سارا ہوا نہ کرتا ہوں بہت بڑی بات ہے سر ہم جب ریل میں سپر کرتے تو ریل کے دو جو طرف دیکھی ہے ٹریک میں یہ کچھرا کڑا پڑا رہتا ہے اور اس میں جیادہ سے جیادہ آج کل جو سارے کنٹیننس اس کے آرہے ہیں ریپرز جو آتے ہیں وہ ویفر سونے دو بسکیٹ سونے دو ہر ریپر کوئی بھی پانی میں سولیبل نہیں ہے اور وہ موسٹ ڈینجرس ہے وہ جیللنے سے بھی جو دعا آئے گا وہ بھی ڈینجرس ہے یو آرہ سائن یو آرہ انجینر یو موسٹ ڈینجرس ہے یو موسٹ ڈینجرس ہے یو موسٹ ڈینجرس ہے بٹا فیکٹ ریمینز ہے وہ کئیسے کلٹ کرے ٹریک کی جو ہیز گز جو کچھرا ہے اس کیلئے ہمارے پاس کوئی سویدہ نہیں ہے ہم نے ہمارے کرمچاری اس میں سے پھیک دیتے ہیں نیچے چلتے گاڑی میں سے سب جمع کر دیں گے دیکھیں کہ سب لوگ سوئے دروازہ کھول دیں گے نیچے پھیک دیں گے اب دوسری جن سبح جاؤ تو سبح دکھتا ہے پورے ٹریک بڑھ میں کچھرا پڑا ہوا سب کوڑا کڑا اس کو کیس طرح سے جمع کر کے اس کو ہم کیس طرح سے اس کا استعمال کر سکیں گے بائوڈے ڈگریڈیبل ویس میں کیسے انرجی کے لئے استعمال کر سکتے مجھے لگتا ہے سکشن گاڑی کے ساتھ میں سکشن پم جائسا رہے گا تو پورا کچھرا کچھ گیا آ جائے گا ایسا وہ کرنے کی اکاہ ہوشکتے تاکہ وہ تو جمع کرنا مشکل ہے سکشن پم رہے تو تاکہ جو لائٹ ہے سارا کچھرا وہ جمع ہو سکتا ہے اس کے لئے کوئی انویٹی آئیڈیا ہو سکتے تو دیکھئے سر اب آخر میں دو چیزیں مانگ کرتا ہوں سر ایک ہے نانڈرڈ ڈیویڈن بہت بہت پورا پچیس سالوں سے بہت بہت بزرگ لوگوں نے ورطمان پتروں کے سمپادکوں نے بھی اس کے لئے اندولن کیے نانڈرڈ ڈیویڈن آج بھی ساؤس سنٹرل سے جڑا ہوا ہے جبکہ نانڈرڈ مہارشتہ میں سنٹرل ریل سے پورے نانڈرڈ تک گاڑیا ہماری مطلب مہارشتہ میں جیادہ جرمی ہے اس کی ایک نانڈرڈ ڈیویڈن وہاں سے نکال کر سنٹرل ریلوے میں اگر جوائن کر دیں گے تو سرویس میں بھی اچھی سہولت ملے گی اچھی سویدہ ہم دے پائیں گے یہ مانگ بہت پورا نہیں ہے اور ایک مانگ ہے شکون تلان نیرو گیج ریل ہے جو مارک یوتمال مرتیجہ پور اچل پور ہو کر جاتا ہے وہ نیرو گیج سے براڈ گیج کا رپا انتر کرنے کے لئے ہمارے سانسا جی ہمارے نیتا ارسول صاحب نے بھی بہت بار خط لکھے ہوئے ہیں اس کے بارے میں آج بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے اور آخر کر ایک اسے بات اپنے بات کروں گا سبابتی مہدے اس دیش میں ریل جب شروع ہوئی تو ممبئی میں شروع ہوئی ابھی جو نیا نام دیا گیا وکٹوریا ٹرمینس کو چھترپتی شیوازی مہارہ ٹرمینس وہاں سے ٹھانے میں پہلی ریل شروع ہوئی دیش میں اس کے لئے نانا شنکر شیٹ انہوں نے اپنی زمین انگریزوں کو پورا پورا ہیتیا سے اس کا نانا شنکر شیٹ جکا اور اس لئے ہمارے وندنیا بالا صاحب تھاکرے جی نے اس وقت مانگ کی تھی کہ چھترپتی شیوازی ٹرمینس نام دینے کے پہلے مانگ کی تھی وکٹوریا ٹرمینس کو آپ نانا شنکر شیٹ جکا نام دینے انہوں نے شروع کیا انہوں نے اپنی زمین دے دی یوگدان دیا پیسہ دیا بہت کچھ دیا جی جی سکول آپارٹ نانا شنکر شیٹ نے بنیا ممبئی ویدما سٹی نانا شنکر شیٹ نے بنائی یہ اتنے بڑے ہستی تھے ان کا نام چھترپتی شیوازی مہارس نام دے کر راجمیتی کھیلی گئی لیکن اس نام کو کوئی بیروت نہیں کر سا تو وہ نام آ گیا اچھا حملی گر ہوئے میں نانا شنکر شیٹ جی کا نام کہیں آج بھی ہمارے ممبئی کے ریل سٹیشن پہ انگریزوں کے نام ہیں میں نے اس لئے مانگ کی آپ کے پاس میں ایک سینٹنز میں بتاؤں گا ممبئی سینٹر جو مدیورتی سٹیشن ہے گمبی سپر والی گاڑی ہے اور لوکل اس کو آپ نانا شنکر شیٹ جی کا نام دے کر ان کا سمبان کر رہی کہ میں آپ سے بان کرتا ہوں کر روڑ ایک نام ہے وہ لالباگ کا راجہ تو پورے بھارت ورش میں بھیمس ہو گیا گرنیز جی کا وہ لالباگ ہے پوسٹ آفیس کا نام نمبر لالباگ پوسٹ آفیس میں لالباگ پین کورٹ لالباگ کر کے آتا ہے پین سٹیشن کا نام کر روڑ ہے آپ لالباگ اس کا نام کریے سینڈرس روڑ جو دونگری کر کے پولیس ٹھانے کا نام دونگری پوسٹ آفیس کا پین کورٹ دونگری اور سینڈرس روڑ سینڈرس روڑ ایسا انگریجی نام ہے لوگ تو اسے سینڈرس سر ایک آدھا آدھا ویتن ہاپ منٹ لوگ اس کو سینڈرس روڑ کہیتے رہتے تو اس سے اچھا ہے کہ اس کا پرانا جو نام ہے دونگری وہ دونگری دیا جائے چینڈی روڑ سٹیشن ہمارے گرگاو میں آتا ہے گرگاو چوب پارٹ یہ آپ جانتے ہو اس کا نام گرگاو دیا جائے ایسی میں چوٹی سی مانگ آپ کے پاس کرتا ہوں اور پرابہ دیو سٹیشن نام دیا جائے ایسی چار پانچ نام کے نام گرن کیلئے میں آپ سے پراتا نہ کرتا ہے آپ نے مجھے سمائی دیا بہت بہت دانی رہا تینکیو سر